بسم اللہ الرحمن الرحیم درختوں پہ لگتا ہے بیل پہ لگتا ہے تو الحمدللہ فصل جو ہے وہ بلکل تیار ہے سنگھاڑے کی تو آج ہم سنگھاڑا جو ہے وہ توڑیں گے پکائیں گے اور کھائیں گے تو سب سے پہلے اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ فصل جو ہے پانی کے اندر ہوتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے لنگوٹا جو ہے وہ کس لیا جائے گا بسم اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں لنگوٹا کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو بات تو سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں بھائی جو ہے وہ صبح آٹھ بجے کھیت میں اترتے ہیں اور چار بجے تک جو ہے سنگھاڑے تھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے اور واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے پانی کے اندر آپ نے سارا دن کھڑے رہنا ہے بسم اللہ یہ سنگھاڑا ہے ایسے توڑ لیا جاتا ہے بیلیں ایسے اٹھائی جاتی ہیں اور نیچے اس انگھاڑا جو ہے وہ لگا ہوا ہے جاتا ہے بنید جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے پانی جو ہے بہت زیادہ تھنڈا ہے کڑی آگا ہے بہت زیادہ آمکہ آگا ہے آمکہ آگا ہے آمکہ آگا ہے موسیقا 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 تو بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے صاف نہیں ہوتا جو شہر کا نکلا ہوا پانی ہے وہ ہوتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ نہری پانی ہے چچری نہرا لی پانی ہے نا نہیں نہری پانی ہے بلکل ساف ستھرا تو ایسی بلکل بھی بات نہیں ہے ساف ستھے پانی میں یہ لگایا جاتا ہے اور یہ والی بیل جو ہے یہ لگائی جاتی ہے اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے موسیقی تو الحمدللہ دیکھچے جو ہیں وہ بھار چکے ہیں اب انہیں کھیت سے نکالا جائے گا اور بوریوں میں بھار دیا جائے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں ہاں چاکتاں چواناں چاکتاں چاکتاں تو الحمدللہ دیکھ چاکتاں خالی ہو گئے ہیں تو دوبارہ سے گھاڑے توڑنے کے لئے کھیت میں اتر گئے ہیں تو الحمدللہ یہ جمشید بھائی کے کھیت ہیں جمشید بھائی کنے ہوں دا جے ایک بوری چاکتاں چالیس کلو چالیس کے جی اور اس کا بوری کا ریٹ کیا ہے تقریباً اٹھارہ سو سے بائیس سو کے درمیان رہتا ہے اس کا ریٹ اٹھارہ سو سے بائیس سو تک رہتا ہے روزانہ منڈی کا ریٹ ہوتا ہے اسے حساب سے منڈی میں ہی جاتی ہیں یہ جی ٹھیک ہو گیا گجران والا منڈی تو الحمدللہ اس طرف سنگھاڑے کا کھیت ہے اس طرف فش فارم ہے تو یہ فش فارم سے نکالی ہے ابھی مچھلی تو آج کا یہاں کا جو ریٹ ہے وہ دھائی سو ساڑھے تین سو بڑے سائز والی مچھلی کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہ داغ ایسے نہیں جانے والے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دیڑ پیالا جو ہے وہ پانی ڈالا ہے پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے سنگھاڑے اُبالنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگھاڑے ڈال دیں گے سنگھاڑے جو ہیں یہ سٹیم پر ہی پکیں گے تھوڑا سا پانی نیچے ہونا چاہیے اور یہ پک جاتے ہیں اُبال جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈک دیں گے اور انہیں دم پہ پکنے دیں گے وقفے وقفے سے آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی سنگھاڑے اندر سے نرم ہو جائیں گے تو سمجھیں سنگھاڑے تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ سنگھاڑے جو ہیں اچھی طرح پک چکے ہیں میں نے دو دفعہ چک کیے ہیں اب ہم چولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحال Control بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا کالا نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشرشتی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا اخیار رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ